ایک دفعہ پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا اور ایک باز اس کا پیچھا کرتے ہوئے پیارے آقا کے پاس آیا کبوتر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ باز مجھے کھانا چاہتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نبی کریم نے باز سے فرمایا کہ اس کبوتر کو چھوڑ دو باز نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے اللہ نے اپنے حبیب کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کریم آقا نے اس باز سے فرمایا کہ میرے جسم سے گوشت لے جاؤ لیکن اس کبوتر کو چھوڑ دو اتنا سنتے ہی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو میرا حبیب کیسے پیارے فیصلے فرماتا ہے سبحان اللہ